اسلام علیکم ناظرین انسائٹ میں بھلیکار آنوائے اماس اگر ناجی امیر لاہور جی لائکن میں نوکت با پانی بھرے لائے لاہور جی اسپطالوں پانییں ساں بھرے لائے ہیں ٹری سو ستونجھا میلی میٹر برسات چوہتالیس سالن جو رکار ٹوڑے چھڑیو آئے جی تو انہیں ایک جی کا حکومت آئے صوبہ حکومت یا دعویٰ کرے پید اسی کترے ہی کلاکن کھا جی کا جاری برسات جی جی کہ تبہہ کری ہوں اساں انہ کے من کلاکن میں اساں جی کہ انہیں جو مختلف علائکن میں جی کہ انہوں جو اثر آئے انہ کے اسی گھٹان میں کافی اتنی کامیاب ویانوں پر انہوں باوجود جی کا صورتحال ہی نے وقت آئے لاہور جی مختلف علائکن جی وہاں شہری بودھائن پی آتے تمام گھنی ہی نے وقت جی کا صورتحال آئے نکھی صورتحال آئے شہر انجل آئے جی کا برسات ہو جی تھی وہاں رحمت ہو جی تھی انہوں نے جو انتظار بکے ہو بنیے تھو پر وہے کڑن سببن جے کرے وہاں رحمت ماں زہمت میں تبیلتی بنیے تھی ناظرین وہاں گال بکے کھا لکل کونے نرگو لاہور ہی پنجاب جو ذکر کیوں سے پر انہوں نے کھا سبائے خیبر پکتون خواہ میں گزرل ٹرنڈین کھا برساتوں ہلندڈا ہن بورڈ باری صورتحال آئے انہوں نے نتیجے میں چوبیہ مانہوں پہ جو زندگی بنیائے ویٹھا ہے لاہور میں جو گزرل کترنی کلاکن کا برسات پہیا ہے انہوں نے ٹرے مانہوں پہ جی جو سلسلو آئے انہاں حلندڈا ہے جو گرنے ساں سندھ جی گال کہوں تھا سندھ اندر پڑھ کراچی سمیت سموری سندھ میں برساتوں جو سلسلو جاریا ہے جاڑا ہے پہ بنیائے تھے باگست کھان یعنی سبھانے کھان ایک طاقتور ہوا ان جو سسٹم آئے چوما سے جو داخل تھیں تو سسٹم میں آمنا کھان پوئے تیز برساتوں گدھائی پہ بنیائے خاص کرے کراچی جو آلہ سندھ جاڑا ہے پہ بنیائے تھے ٹرے کھان چھ اگست آئیں کراچی مختلف حسن میں تیز برسات جی اگرگتی کئی وئی آئے ناظرین جو کہ پروگرام میں اسیں ڈسکس کاندھا سی ہیں جو کہ حل اندر ہی سلسلو آئے جہاں جی سبنی کے اگوارت خبر اب آئے انہ کے سامو رکھن دے ایساں جی تیاری کے تری آئے جو کچھ جی ہنوکت دیسوں پیا بیانے صوبان اندر انہ کے سامو رکھن دے جی کا تیاری ہے جی جی کا ہنڈلنگ جی صورتحال نظر ہے جی پئی سندھ اندر چھا صورتحال آئے انہ کے ڈسکس کاندھا سی ہیں ماضی میں کھے بھی ڈسکس کاندھا سی ہیں وہاں کے یاد ہوں تو بہزار باوی دوران برساتی اوپائیوں انہیں چوب ماہ سے برساتی وڑی تباہی آندی ملک پورے میں تباہی آندی سندھ سمیت سمورے ملک میں تمام گھڑوں نقصان تھے وہ نقصان جانا ہے پہ ملک جو جی کوئی ٹریوں حصوائے وہ متاثر تھے ملک جی جی کا ذراعت ہے وہاں تمام گھڑی متاثر تھی سندھ جی زگال کہیں ہوں تو سندھ اندر ستر سکڑوں معاشی لیاز کا مدھا پہ بھی ہو تو ستر سکڑوں نقصان تھے وہ آئے انہیں نقصان جو تباہ کر رہی ہو ہینے وقت نہیں بجھا رہی ہے انہیں بس سال گزری چکے ہیں پر بس سال گزران باوجود کی طرح ہی بہت متاثر آئیں جے کہ انہیں تائیں خیمن میں تر سے لائن آئے ہوئے دیسن پہ آئے یہ بھی ضرور یاد ہوں تو انہیں تباہ ان ساں گر ہوگا تو سندھ گورنمنٹ جو بین کھوڑا اعلان ان ساں گر ہوگا اعلان سامو آئے ہو تو ساں ایک ہی لکھ گھر ٹھا رہا ہے نیندہ سے بہت متاثر ان کے جے میں انہیں رکھے ہو ہو تو اوہے بہت متاثر جن جا گھر مکمل تباہ تھی چکا ہیں انہیں کے ٹری لکھا جی رکھا مدھا کئی تا ہاں نے اوہے جو کو پراجیکٹ شروع تھے ہو سندھ پیپلز ہاؤسنگ پراجیکٹ انہیں کے نالو ڈنووے ہو آئے انہیں جو کو تاریخ دنی ہوئی تا جون بہہزار پنجھوی میں ہی مکمل تھی دو تا ہاں اجی اسی ویٹھا ہوں بہہزار چووی میں آئیں برسات ہوں ہلندر آہیں تا اوہے جو کو اگوارو سلسلو ہو اگوارا اعلانہ انہیں جو چھاتے ہو بول متاثر کیڑے حالا میں آئیں بول متاثر لائے الالی الگھرن جو چھاتے ہو اج انہتے بے تفصیلی گفتگو کا بھی پروگرام میں جو کو پینل موساگر موجود آئے انہیں جو تاریخ ماں سا کرائیں اس مکھے جو کے پینل میں جوائن کی ہوا ہے نسیر محمون صاحب سینئر تجزہ نگار اینڈ ڈیویلپمنٹ ایکسپرٹ آئیں انہیں خاص بائے ناظرین موساگر موجود آئیں خالد حیدر محمون صاحب سیکٹری اپ ایریگیشن آئیں ویڈیو لنکھ ذریع ہے جو کہ پروگرام جو حصہ آئیں موساگر جو کے پروگرام میں شریک آئیں سندھ پیپلز ہاؤسنگ پراجیکٹ جو کہ سی ایو آئیں خالد شیخ صاحب خالد محمود شیخ صاحب اوہے پرنڈ ویڈیو لنکھ ذریع ہے جو کہ پروگرام جو حصہ آئیں اما سبنی کے بھلیکار اما سبنی کی مہربانی وہاں گفتگو جلائے وقت کا جو آئیں جے کا صورتحال ان وقت ساں دے سو پیا نسی صاحب اماں کا گفتگو جو آگاست کہا دی بین پہلنے سی جادت ساں اج لاہور میں ریکارڈ ٹوٹی بھی آئیں چوتھاری سالن جا سندھلا بے بودھایا پر بنیت ہے جو کو آگست وارو مہینوں ہوندو بھرپور برساتو تھیڑیو آئیں تیز برساتو انجو سلسلو جاری راندو گرمی بھی ہیلا جے کا پائی آئے وہاں با سبنی جے سامو آئے کی انجو سو پیا صورتحال کے آئیں جو کو بنیادی سوال اچھنی کھڑی آیا ہونڈیو کے پروگرام میں آسان جی تیاری کیڑی آئے چھا چوندو مہربانی ناجیہ آپ لاہور خاص طورتیں تمام وہاں ریکارڈ بریکٹنگ میں ہی تھی وہاں جولائے آگست وارو مہین آہن منسون جا جولائے نسبتاً سوکرڑے جو مہین ہو ڈرائی جولائے ہوئے ہو چند میں کوئی فورٹی فائیو ٹو فیفٹی پرسنٹ گھٹی مئی پی ہوا انویل ایوریجز جے بھیٹ میں پنجاب میں تھوڑو ودیک پی ہوا بلوچستان تھوڑو ودیک کا پر اب کنٹری بے ریلیٹیولی گھٹی مئی پی آئیں سو جولائے کھاپ وہ جی ایسا آگست میں داکل تھی آؤں تا ہی پہروں ہی اس پیل تاں رٹھوا تک کیلو اپلو سٹرانگ منسون کرنٹ آئے واہ سنباہ دہینا سا جے آب کنٹری میں تمام تیز مئی حلن پی آگست آہے انزائیٹی وارو مہین ہو اندرہ آسان کے ذہنی طورت یو تیار جن کو جے اگست جو پہنوں با منسون آؤٹ لوک ہیں ریجن جو آ انہیں میں جنرلی ابو ایوریج ابو نارمل رینفال جی اگ کتھی کہلا زین میں رکھ جو تا گزرل سا بہدار باویے میں جیس جولائے میں پہ مئیہ ودھی کپیا ہویا پر جہاں مئیہ تمام جو ڈیزاسٹر رکھے ہو وہ ایک چلی میڈ اگست ہاں پہ جو سو اصلا نیا پہ اگست جو مہین ہو پور گھنٹی ہے جو مہین ہو آہے کیا رہی ہے جو جیسے تعلقات ہاں بچے کا جو کریاں ایک لیش ہے زین میں رکھوتا ہے ہر اسٹرکچر ہر سسٹم میں جی اگلی لیمٹ آپ نے کیپیسٹی آ جے کو گھر تمام ارتھکو ایک جے اٹھنج اریکٹر اس کے لیچے اٹھا ہی دو اٹھنج تے تے بیان دو پر جہاں جو ضرور آئے تو کون بیان دو ہونے سری سی دیگا دا سو نارمل کنڈیشن جے لائے تو شاید اساں تیاری مانت ہو چاہاں اتمن خاندہ کا تمام وڈی شانتارہ وڈی کانے کا مثال تو رہا ہے ارپی او ڈی جو کم ہوتے ہی فاتھلا بہدار باویے میں چھتے ارپی او ڈی اپنڈنڈو عجب ہوتے اپنڈنڈا تھوڑا انجھا گھارات بدھی جیویا کہتے ہیں نہ کہتے ہیں یہاں اپنے پاسے پر جو ایک چول اسٹرکچر جو پرابلما سوچیں جو تھی موجود ایل پی او ڈی میں پران روارک ہے جکہ چار انڈر پاسس دائی سائفن اسٹرکچر دائی انہ کے پیسیج دیڑھو وہاں رن جے کچھ آف رن آف کچ میں شاکور ڈنڈے جے طرف انہیں میں اسٹرکچر جو اتتاں گزرے لفتے تھے تو وہ اسٹرکچر بھی جیے جو تھی سوچے کر بہدار باویے جڑی ممیت ہو پایا تو تمہاں رول آؤٹ نہ تھا کرے سوگو تو انہیں اس کے لئے جی اس آن کے سیچویٹشن دیس نہیں پایا انہیں میں ماں غیرینی خوش میں یہ شکار نہ ہے او بے ابنارمل میں ہو زینے میں رکھ جو تو بازدار باوی آوازیں اب نارمل مونس انہیں میں بھی ڈیکٹس جو کوئی ریکارڈ سٹھو پڑی دن جی ہسٹری جو وڈے میں دو می ہوتے ریکارڈ تو وہ اب نارمل سیچوئیشن ہوندی تو وہ ڈیزاسٹر پہ نارمل اسکیل جاتی کا ریسپانس کیا ریسپانس بازدار باوی میں سٹھو نہ ہو دیفنیٹلی سٹھو نہ ہو سیدھا ہانے چاہتے ہیں تو وہ گال کہی تو مانوں خیمن میں پیان مانوں گھرن کھاں باہر ہیں یہ اپڑو بگ چیلنج آتے ہیں ایک ہی الکھا گھر ہے تو اس نارڈ جو کہیں پہ ملک میں ایک ہی الکھا گھر کے رن مانا سو سمجھا تو بینٹرن چین سالن میں وہ کو کہیں پہ ملک ہوتے ہیں دنیا میں کیپیسٹری آتا ری بیلڈ کر سکیں ماہ ترکی جے زندلے میں نمہ مہینہ پووے ہو سے ماردین وارا الائکہ این گزیان ترکی جو ریسپانس اڈوڈ کیوں کما جو معاملے جیسے منجو اندازوہ خالص سابودائینو پر منجو خیالہ چار پنجا لکھا گھر مختلف اسٹریٹ یہ چیویاں کھاں ماہ بن سالن میں ایکسپیکٹ نہ پہ کوئی تو بن سالن میں چار پنجا لکھا گھر ہے کہ پراسس میں چیویدہ پورو دسو انسٹیٹویشن میکنزمہ ٹرانسپیرنسی پراجیکٹ جی سٹھیا جو ہیارت ہے انہوں نے دیکھ راغوں نہ تو کھنی سکے جو پیسہ ڈائریکٹ مانجو تو خرچتے ہیں نہیں اسٹریکٹیر چھٹا پیٹرن سٹھی گالیاں کمروہ پر وہ پکو آنے جی پلنٹ سٹھیا جی کے ریزیلنٹ اسٹریکٹر جو کنسیپ تھا آئی غریب مانو مسکین ستر سکڑو بائراری میں کچھا گھر جھو پڑا انہوں نے پکو جو کمروہ نو بڑی زندگی جی تبدیلیا تو ہیارت ہے نسبتاً جی کرکو ماں نسبتاً تو چمہ چنگو کم سنگ گورنمنٹ جی کریڈٹ تے ڈیزاسٹر ریسپانس میں موقع نظر آیا تو یہ آوزنگ جو نظر ہے پراسہ سامو نیپال جو مسالات جتے لے جو ہتے ارث کو ایک آئے ہو چھت ست 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 لگیوہا ری بیلڈ کرن میں حالانکہ انہیں جی ادھا جی طرح گھر ہونے جا پونڈا تو چھا لکھ پنجھ لکھ شاید نیپال میں ساتھا چھا لکھا ہویا تو ریکنسٹرکشن فیز اڈو ریکووری لانگ ترم ریزیلنٹ ریکووری و فیز ٹائم ٹیکنگا پرمانن جو جو کوئی عذاب ہیں مجبوری ہوننا انہوں ساں ساں کے اوتر ہی فیل تھے تو جائے مانور چھت کونے گھر جے باہران ویٹھو آ چھت کانے اس کا وہ تکلیف ہمیں انہیں جی تکلیف کے باس آنگے سمجھنو پاندو بے پاسے جکر سسٹم ٹرانسپینٹ پر کرنوا آئیں اسٹرکیر پر سٹھو ٹھائنوا کٹ بیکس بے کیک بیکس کھاں پر بچائنوا تب وہ انسٹیٹویشن سسٹم جو پراسس آنفارچونیٹلی ٹائم کھائے تو ہیں وہ ساں جسو کھائے تو آئی ٹھائنگ نے کہ خالی صاحب بہتر گالا ہے سکھانا ما کنکلیوڈ کنس دہا سان جو جو کو فلڈ پروٹیکشن جو انفرسٹرکچر آنے کے جترو مضبوط کن گھر جے وہ انہیں اسکیل جی مضبوط یہ جے میار میں انیا تہینا ہے ٹھیک ضرور نہیں تیسے ہی خالد شیخ صاحب بے آئے خالد محمد صاحب بے ضرور رائے وٹن آتی ہیں جو کو فلڈ پراجیکٹ آئے انہیں جو کم کتھے پوتو آئے ہیں ظاہرہ ہی تمام ڈکھی صورتحال ہو جائے تھی کہیں بھی بانوں جلائے جہ کو جہ کو گھر اکھاں باہر خیمے میں آئے انہیں انتظار میں انہیں اور سیڈے میں بیٹھا لجائے تو انہیں کہ جلد کریں چھت میں لندی گھر میں لندو تو انہ والے ساں خالد شیخ صاحب کھاں ودی کو پوچھا ناسی خالد صاحب آپ کے طرف آنگی یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن کسی بھی پراجیکٹ کے حوالے سے جو دو مین چیزیں جو دو ایلیمنٹس دیکھے جاتے ہیں ایک تو اس کی ٹرانسپیرنسی انڈ سیکنڈلی جو اس کی سسٹینبیلٹی ہے تو اس جس اس پراجیکٹ کو جس کو آپ ہیٹ کر رہے ہیں ضرور بتائے گا ہمیں کہ ان دو فیکٹرز کو لے کر یہ پراجیکٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور یہ جو ایک اور سوال کے اکیس لاکھ گھروں کا یہ منصوبہ تھا تو اب تک ہم دوہزار چوبیس میں کے موجود ہیں وست میں اور کتنے گھر اب تک تعمیر ہو چکے ہیں اس پراجیکٹ کے توسر سے پہلے تو شکریہ مجھے مدعو کرنے کا اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی کسی بھی گورنمنٹ کی کاویشیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ضرور اس لیے کہ یہ جو ایک گیپ ہے نا مس انفرمیشن کا یا نو انفرمیشن کا یہ ختم ہونا چاہیے ہمارے معاشرے سے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ دیکھیں اگست سے سپٹیمبر تک تو ہم بارشوں میں تھے اور سپٹیمبر اکتوبر نومبر یہ تین مہینے تھے ریسکیو کے کیونکہ آپ کے علم ہے کہ تمام صوبہ جو ہے وہ ہر جگہ پانی پانی تھا راستے نہیں تھے تو ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی اس زمانے میں میں سیکٹری امپلیمنٹیشن کورڈنیشن تھا تو چیف منسٹر صاحب اور بلاوالپٹو درداری صاحب کی ساری کوشش یہ تھی کہ ہم ریسکیو میں جس حد تک جا سکیں جائیں تو ہم اکتوبر نومبر دسمبر تک ہم نے ریسکیو کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب اور فورن منسٹر تھے بلاوالپٹو درداری صاحب ان کے ساتھ چیف منسٹر سندھ گئے جینیوہ اور ہم نے وہاں پلیجیز اکھٹے کی فیبریری دوزار تیس میں آ کر ہم نے اس پروجیکٹ کی داغبل رکھی اس کو اناگوریٹ کیا اور ہمیں پانچ چار پانچ مہینے لگے اس پورے سسٹم کی انفرمیشن اس پورے منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کو بنانے میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سارے کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا تھا ٹریننگ دینی تھی یہ بہت بڑا کام ہے دیکھیں یہ دنیا کے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کس لاکھ گھروں کی ریکنسٹریکشن اور اس کے لیے آپ کو مختلف کنسلٹنٹس چاہیے تھے ٹیم چاہیے تھی نئی اپنے ایک بورڈ بنایا اپنی کمپنی کا یہ سارا کام کر کے پھر آپ نے پانچ انجیوز ہائر کی اور اس ساتھ ہم نے فیلڈ میں جا کے اس سارے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ بھی کیا جس میں تین چار مہینے لگے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے لاسٹ یئر اس پروجیکٹ کو آغاز کیا تھا فیبرری میں اور اگر سپٹمبر میں پوزیشن کے ہم ڈیز برسمنٹ شروع کر سکے اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم کھڑے ہیں اگر کی پہلی تاریخ کو تو صرف گیارہ مہینے ہوئے اس پروجیکٹ کی ڈیز برسمنٹ میں اور ہم نے اب تک پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار گھر جو ہے وہ کنسٹکشن میں جا چکے دولہ گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریباً تین لاکھ گھر ایسے ہیں جو کے چھت تک پہنچ گئے ہیں ہمارا جو ٹارکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ ہزار سے سترہ ہزار گھر ہر مہینے ہم کمپلیٹ کریں ٹرانسپرینسی کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بیسٹ ہم کہتے ہیں بیگ فور آڈٹ فارمز جن میں آنسٹن ینگ ہے کے پی ایم جی پی ایم جی اور پی ڈیو سی ہے یہ تینوں آڈٹر ہمارے پروجیکٹ پر ہیں این وائے ہمارا پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن آڈٹر ہے کے پی ایم جی مارا پی ڈیو سی ایکسٹرنل آڈٹر ہے یہ آڈٹ ہے دوسرا ہمارا ایم آئی ایس سسٹم بڑا وائبرنٹ ہے اور ہم لوگ زیادہ تر فائلوں پر کام نہیں کرتے بلکہ سارا ہم ایم آئی ایس بیسٹ کام کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی بینیفیشری کا جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے جو بینیفیشری پلیٹ فارم کلاتی ہے وہاں پر بینیفیشری کوئی بھی جا کے اپنا شانتی کارٹ نمبر ڈالے گا تو اس کو پتہ جل جائے گا کہ اس کی اپروال کا اسٹیٹس کیا ہے اور یا وہ ہمارے سسٹم میں شامل نہیں ہے تو یہ ایک ٹرانسپرنسی ہے دوسرا ہمارا ہیٹ میں پہ آپ کسی بھی تعلقے میں اگر کہیں گی تو میں آپ کو ریال ٹائم میں اس تعلقے میں لے جا کر دکھا سکتا ہوں کہ کتنے گھر ریال ٹائم میں اس وقت کس سٹیج پہ موجود ہیں تو یہ ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارہ لیا ہم نے بہترین آلٹریس کی خدمات لی ہم نے پاکستان کی بہترین جو انجیوز ہیں ایس آر ایس آر ایس پی تھردیب سیف کو ہینڈز ان کو ہم نے اپنے پارٹنر بنایا اور یہ ہمارے مونیٹرز ہیں سٹیج پہ موجود ہیں تو یہ سارا ایک سسٹم اس طرح ہم نے کیا ہے آخری بات میں ارض کروں کہ یہ بینیفیشیل ڈیون ہے اس میں کوئی کونٹیکٹر نہیں ہے یہ تمام پیسے ہم نے ان کے اکاؤنٹس کو لے اور ان کو ہم پیسے ٹانسفر کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں سٹیپ وائز پہلے پیسے ٹانسفر کریں گے تاکہ بلند بنا سکے جب اس کی سٹیفکیشن آجاتی ہے تو پھر ہم لنتل کی پیمنٹ کرتے ہیں جب اس کی سٹیفکیشن آجاتی ہے تو پھر ہم چھت کی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے میکنزم بنایا ہے کہ ہمارے سرکار کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور لوگ اپنے مدد آپ کے تحرے تو وہ سارا کام کر سکے جی جی ٹھیک تو خالی صاحب ریزیلینڈ اسٹریکچرز کے حوالے سے بھی بتائے گا سسٹینیبیلٹی مین ایشو ہے اور جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو دوہزار بائیس والا پیریٹ تھا وہ ابنومل رینز تھیں اور اس وقت بھی کیونکہ کلائمٹ چینج نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے تو کچھ بھی پریڈکٹ کرنا فورکاس کرنا وہ بھی اس وقت ماہرین کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے تو اس صورتحال میں ہم بتائے گا کہ یہ جو سٹریکچرز بنائے گئے ہیں یہ کس حد تک سسٹین کر پائیں گے کیا صورتحال ہے جو موجودہ صورتحال ہے یا جو امکانی صورتحال بن سکتی ہے اس حوالے سے کس حوالے سے یہ بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بتائے گا ہمیں اس میں بڑے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے جو اپنی ریکنسٹریکشن گائیڈ لائنز بنائی اس میں ورلڈ بینک شامل تھا اس میں اسلامی ڈیولیپنٹ بینک شامل تھا اس میں تمام یونیسٹیز تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ریکنسٹریکشن گائیڈ لائنز بنائی اور وہ ہم نے ایشو کی لیکن مجھے اس بات میں بڑے خوشی ہے کہ وہ لوگ وہ وہ بینیفیشریز جو اپنا گھر بنا رہے تھے انہوں نے نا صرف ہماری ریکنسٹریکشن گائیڈ لائنز کو اڈاپٹ کیا فالو کیا فالو کیا لیکن اس میں ایمپرویمنٹ بھی کیا اس میں ایمپرویزیشن بھی کی میں مثال ہی دیتا ہوں کہ ہماری ریکنسٹریکشن گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ زمین سے نیچے دو فٹ آپ نے بنیاد رکھنی ہے اور زمین سے پر کم از کم تین فٹ کی بنیاد رکھنی ہے اس کے بعد ڈی پی سے ڈالنی ہے یہ نہیں آپ کا سطح زمین سے کم از کم تین ساڑھے تین فٹ آپ کا اوپر ہوگا جو فرش ہوگا لیکن میں کئی جگہوں پر گیا تو میں نے دکھا کہ بینیفیشری نے چار فٹ ساڑھے چار فٹ پانچ فٹ کی بھی پلند ڈالی ہوئی ہے اور جب میں نے اسے پوچھا کہ اس کی کیا کیا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں 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 لاسٹ یر جو فلٹ آیا تھا وہ ہمارے چار فٹ تک آیا تھا تو ہم نے اس کو ساڑھے چار فٹ پر رکھا ہے یا پانچ فٹ پر رکھا ہے تو خوشی بجے اس بات کی تھی کہ یہ بینیفیشری ڈیون پروڈجیکٹ ہے تو جو شہر سب پیسے خرچ کر رہا ہے سارکار کے پیسے ہیں لیکن وہ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ اپنا گھر اس طرح اس توقعوں پر بنا رہا ہے کہ یہ گھر اسٹک کرے گا لاسٹ کرے گا اور ان کے لیے ایک ریزلینٹ ہاؤس ثابت ہو گا ٹھیک ٹھیک خالد صاحب خالد حیدر صاحب خالد محمد صاحب کی طرف چلتے ہوں پھر ضرور کچھ بینیفیشریز کے جو کچھ خدشات کچھ سوالات ہیں وہ بھی ہم آپ سے ضرور آپ سے ان کے جوابات بھی ضرور پوچھنا چاہیں گے پر ساتھ ساتھ یہ کب تک یہ پراجیکٹ مکمل ہوگا جو گیون ٹائم لائن ہے اس وقت تک مکمل ہو پائے گا یا مزید ٹائم لے گا اس پر بھی ضرور بات ہوگی خالد محمد صاحب اوہاں بات انداز ہیں فلٹ پروٹیکشن سسٹم جو اسی ذکر کہوں پہا ہے نا وقت احسن یہ جگہ تیاری آئے انہوں جی گال تھے پائی یہ نصیر محمد صاحب فرمایا ہوتا ہے آہ جی جی تروں مضبوط سسٹم ہون گھر جے فلٹ پروٹیکشن جو اوہاں سامت انیہ تاہی نہ جڑی سکیوا انہیں جی بنیادن کھا ابھی پانہ سسٹم جو حصو رہا آئے ہو واقعب آئے ہو ہیں نا وقت چھا سورو تیار لسو پہ آئیں کڑھن کڑھن ایریاز میں آہ نشاندہی بہت تھیندی رہی آہے وقت ساں گھروں کا تھیندی رہی آہ نشاندہی تو کڑھن ایریاز میں جی کا کمجی ضرور تھی آہاں لسو پہ آتا ہوا کتھے کتروں انہوں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نی کے سلام آہ میڈم سانجی سندھ جی یا بدقسمتی چاؤں یا جی اب سمجھوں تا پیریوں فیس جو کو سانجو مانسون جو تھے تو یا آپ کے لانے جو چاؤں کھنی پانہ پیری جو کو آہ جو کو آہ وارٹر کرائیسی جو تھے تو پانی شاٹے چی تھی داؤں چنٹی جلسہ جلوس تیمتا واری بیو فیس جو کو آہ سو واری جو کو آہ ہائیڈرالک ڈیزاسٹر جو تھے تو مانا فیلڈز جو تھے تو ہاں نے انہیں میں ماں ہمیشہ یہ تھا کامنگالہ ہے اچھا چین کس من جا جے کہ ان سے فیلڈز ہیں نیکو ریور جو انڈس فیلڈ جو انڈس جو آہے فیلڈ بیو آہی ہل ٹارنز جو جو بلوچستان ہے سندھ جو آہے ٹیو جو رین اسٹرام آہے جو کھابے پاسے جو آہے میپو خواہ صاحب بجین آہے سجاؤ اللہ ہے یہ جے کہ پرے پاسے جائیں آہے چوتھ ہو رہی ہے اربن فلڈی آہے جے کہ ماں ہی ہے فلڈ سوچشن رساں پی وارٹ سوچشن رساں پیو تا انڈس ریور جو انڈس ریور جو انڈس ریور جو انڈا خیر آہے جو تربیلہ انڈا رائزنگ فلنگ سٹیج میں آہے انہیں میں جاں وی اپنج یہ پانی جو پانی جو ریکوائرمنٹ آہے اور ٹیوڈی کھا آئیں یہ تھوڑو ٹیمپریچر دیکھ کرے پانی ان فلوز تربیلہ جاں وڈی آئیں تو انہوں نے چین پنجن یا چھر نہیں جگہ سپیڈ آئے تو یہ پانی پورو تھی بھی دو دیکھا پوکیری اور تھی دو مانا جو کو پانی ہی دو ان فلوز ہو آؤٹ فلوز تھی دا پر ہاں نے جو کو مین جو کو آیا ماں جو پریشان نیاز ہو آیا ہے برسات انڈے چھو جو برساتو سندھ یہ اندر رہے ہیں یہ پانی بہہزار بہہزار باوی میں ریور میٹرو پانی کو نہ ہو اساں کے چار پنج لکھ پانی اساں دعا کرنے ہی ہوں تو چار پنج لکھ پانی سندھ میں اچھے چھو جو اساں جو جرک خاروہ اساں کے پانچ جرک ریچارج کرنا ہے چار پنج لکھ پانی اساں کے ضرورت آئے پر ہاں نے ماں آیا جو کو ہنٹارنس جو جو کو میں انہوں نے ترگا لیا ہے ہاں نے جو کو نصیر صاحب چاہے ہو نصیر صاحب جو کنسل ہندیر جانب پرسند صحیح ہے ڈیسو بندت ہے میٹی بھی جانت ساں اسٹون پچین کرنے ساں بند مز پونک ہندو آیا ہے ہاں وہ جتا کہ ریور انڈرس جی یعنی بودھایاں آئیین جو ہیٹارنس جی تا ریور انڈرس ساں کے در بارہ ہیں تو تربلا کھا یا مغلا کھا یا مراہلا کھا تا بابہ ہاں ہنگا پانی اچھے پیو ہیتھری پیگ تند یا ساں اگے ہی تو اینٹر فارمیشن فلوڈ پیگی کرے چھین دا ہے پر ہیل ٹارنز یکو پانی یا ساں کے اتروں ٹائم نہ نہیں دویا یعنی انڈس ریور جی ویلوسٹی جی کو ویقورا یعنی آیا ہے ویقورو تیز پر بینس بجھے کو آیا ہے یا ساں کے پانی ہیل ٹارنز یا یہ گولی ہو دا ہے بولیٹ ساں وڈی ایلیویشن سا پنسو سکسو اٹسو پوٹا دا پانی لان دویا ایساں ڈاریک پوچھا دویا جی نئے گادیا کی لگن یہ ایف پی بندہ کے توری گجگوڑ تھی دیا سو یہ پانی طاقتور ہے ہاں نے ایف بی بند جو ایساں جی دپارمنٹ کام کرائے ہوا پر سچی گالگو تو ماں مطمئن نہ آیا جی کے ایساں کے ماں ویڈیوز ریٹیون ایساں جی ایک لائے انجنئرنگ پیرمیٹرز ہیں جی میں مٹی ویج بیا لیئرز میں کامپیکشن کا بیا وارٹننگ کا بیا پوور یونی دینسٹی چیک کا بیا پووری میلیئر ویج بیا یہ کونہ سائن دوستان کہوں تمام رف کم تھی ہو آئے پر کم تھی ہو اسٹرون پچنگ تھی ہوئی پر بند مضبوط کون تھی ہو چھو نہ بند مضبوط تھی ہو برسات میں جی کوئی ایف پی بندہ ہے ماں ہمیشہ چند رہا ہے تاں جی پروگرام میں ایف پی بندہ جی مٹی تمام نان کوہز ہوا مانا تمام کمزور ہے نہ مٹیا نہ بھی ایک لی اجیب ایک لی مٹیا جی کا دین جی جبلن جی آیا جی کانین یر اوہ ہی میتیوی دی ہوئیا تھوڑی برسات پاندیا وادہ رن گھرا زبینی آنا گیا وادہ اگیاں پیچنگ بیٹھوں دی پوہیاں بند سالنکری دو سالنکری دو پوہیاں رن گھرا رن گھرا پاندو تاں انہیں میں اصاکے وادہ اپری کاشنین میرز یعنی ایکیوڈیک وادی مشنری وہا ساکے اپی بند سے اسطمال کرنیا مانو مانو میں لکھنکا دنوا ہاں مانن کے گوٹھواراں کے امتک کرنیاں جگرے ایف پی بند بچانو ہاں تو ہی ایف پی بند کئی گالیں جگرے تمام بڑا بندو بس گھرے تو تو منجو عرض دیوں دو پانجری کشنی پار میں چھا ہی ایف پی بند بچانو ہاں جگرے برسات پند ہیل ٹارین سنگدہ ہیل ٹائم کون نہیں دوہا ہیل ٹارین گولی وہاں گئی دوہا ہی تیزیزا وہاں دوہا ہے تو انہی گال جگرے ہی ایرم جگرے بندو بس گھرے تو وہی زیادتی آئے یا تو وہاں کے پانجری ٹوڑی یعنی چیکنگ کرنے گو جے تاہاں جو کیچن ڈاڑو سٹوکم کرے پیو تاہاں جاں نمائی دائیں اسا کے پانے بودھائیو تو چاہو تے جگو آپ یعنی اسٹاو ڈپلائی تیوہا چاہ مشنی ڈپلائی تیا چاہ لانجیو تھائیوان چاہ برسات میں وہ اسٹاو پتے ویہن دو تو یہ سب گالیوں بندو بستج ہوا ہیں تو مجھو چانو یا کہ اے بھی بندہ تے مکہ دا بھی پریشان نہیں آئے بہو ہنہاں وقت اربن فلیڈی کی چیزی جے کہ نہیں ہو سائکٹون حلی ہو جے کہ برسات پہی جیے لاہور جی گال تاک کہیوں جے ہی تیتی ہو تا جیے لاہور جی خانو کر آپ جو آ تاہاں ساتھ ڈرینی سسٹم کونے اربن ایریاز میں انہیں کرے یہ آجاں ودھی کے تباہی تھی سو انہیں گال جے کرے سندھ گور میں کھپے تاہاں انہیں ڈی وارٹ لے لائے ایڈوانس میں موٹر پمپ سانی چرین باقی اوڈی مالائین دا پو بہاری انڈیوں پو پمپ لگن دا پو فلانوں پو ہی ہیں تو مجھو چانو مقصد آتا ہے یہ ہو جو بندو بستکانو جے ہاں نے جے کہا ہے وریہ چودہ انڈس ریور تے انڈس ریور جی تیاری تھی آن گر جے آؤں انڈس ریور صاحب صاحب وری انہیں انڈس ریور انڈس ریور جی پوزیشن سہی نائے انڈس ریور سوڑو آئے صفانے جو کو جو کو واتر وی آئے صفا سوڑو آئے اللہ پناہ دے بہت زیادہ جی وری کا فلانے دی اچیوے ہی خدا پناہ دے سندھ جو اللہ خیر کر دو ماں وری دریائے سندھ جنرل آئے وہ آرہ دی خطرناک تے دی چھو جو دریائے سندھ کے ساتھ رستو کون تھا جو اساس دریائے سندھ کے صفا سوڑو کرے چلیو آئے آؤں کئی مثالی گھوٹی اٹھو جی ڈی سے بند آئے تاہاں انہیں تاہی ویزٹ کر آئے ہو تاہو تے پنجہ مل اندر دریائے میں وری میل اندر اکڑو وری اکڑو وڑو ٹاوٹ آئے تاہنا آرسی چی دریائے وچے میں جے سجو دریائے اکڑو انجل کرے چلیو آمانا ہو مجھ ہی پیو دریائے سو مجھو چانے یہ آئے سجیس تاہاں اچھاو تے بیلدار آئے انکو نن لاہاں اٹھو خراب آئے چاہو تے لانڈیو تاہیون چوئیو نا ہے تاہاں پانی ایدو پو بھجند آسی نا ہے ہی آرے انجینئر کے ونجان گھر جے اے سی کے ونجان گھر جے چیف انجینئر کے ونجان گھر جے ڈرائے میں یہ آریر سلائے پو پانی اچھے آنا چھے انہوں کے خبر نہ تھا بند جیوٹی چھاہت ہی دیا بند ہے میرے وہ مٹی ہے پچنگ سا کونے انہیں میں کئی ہیں نا لیگس ہیں رونس ہیں بلو آؤٹس ہیں رین گھارہ ہیں ویو آش آئے انہیں کے کیوں کام بیٹ کا جے انہوں وقت جے کونے برسہ تیز پہی پائے کیوں ہوتے جو انچارج انجینئر یا ایس ڈیو جو کونے کے سنبھالے یا ٹریننگ کونے تو ماں دپارمنٹ کے چند خدا جواستے پانچے انجینئر کے ٹریننگ ڈیو اے سی باہر نکرے چیف انجینئر باہر نکرے ماں سیکرٹی ساہ باہر نکرے منسٹر مانا ہیارا دھر میں وہاں جو ٹائم نہ ہے ہیارا ایف پی بند ہے کے فریقونٹ ویزٹ کن درائے سندھکے جو پاہ بندھن کے ویزٹ کن جے کڑے یہ نکن دا ماشین ڈپلائے نکن دا آئیں جے کڑے رستہ بند تین دا برساتن میں کس ایڈی کا کھار دا ہے جیسے پتھر کھپے سا پتھر رپ جائے سکنا سی انہیں کا ساری چند آئیں جیسے پانی اچھی ہو انہیں چند آئیں فلڈ فائٹنگ پہ رہا ہوں دا ہیں اپ کارڈنگ بند منیوال چیڑا بند ہو بس کا جن انہیں میں ایف پی بند آچے تو انہیں درائے سندھوں بند آچے تو وری جیسے پانی اچھی ہو کوانے لو فلڈ آئے میڈیم فلڈ آئے انہیں سارے بند ہو بس کا جن بند smell hole ہے آدھا تو لیول آف دے نا فیلٹس لیول دے کوہا تو منجو چند مقصد آتا اگے ہی بندو بس کن جیکنے ایڈوانس بندو بس کن جا سوال آئی تھی دی پر جیکنے ایڈوانس بندو بس کن ہون دا دیلدار کو نون دو دارو کو نون دو سرویر کو نون دو تپو بند جا تھا کہ دو پاڑ بیٹی جو ٹھائے چھلیو پیچنگ روان آئے چھلیو پر انسا بند مزبوط کن تھی دو بند تھی دو پیٹرولنگ سا عرائیمنٹ سا مشینن سا یعنی ہر رات کے لیلت رو قدر جی رات سمجھی عبادت کرن سا بلکل یہ جذبوی نیت آئے تو وہ بند بچی سکن تا بلکل خلص صاحب ہی کا نئی سچویشن بکونے یا نئی ہے ایک کا پیریاں پیروں 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 تھے پیو اسیں تمام کھڑوں بھوگے چکا ہوں انہیں سموری شین میں نکھا پوئے نوان وائدہ دعواؤں ساں جی سامو اعلان اندہ رہن تھا نسی صاحب امامت اندہ ساں ہیں امامت ضرور اٹھو ہوں دو تسند جی ورے وزیر جی صدارت ایٹھے کترائی اجلاس اہم معاملے تھی چکا ہیں نسی صاحب خلص صاحب کہی تو پوئے پرویکٹیو اپروچ تا کتھے نظر کو نہیں دیا ہے رییکٹیو اپروچ ضرور ساں کے نظر اندہ دیا ہے پر انہوں نے تمام لکھیوں تیو اندہ چاہ کانتا ہے ایڈوانس میں کے قدم نکھے ہیں اندہان تا ہنے بھیرے وہاں کے لگے پیو تا ماضی ہے جو سبقہ ہے انہ کے سامو رکھن دے ماضی میں جو کچھ بھوگے چکا ہوں انہ کے سامو رکھن دے کچھ جی سانکھے ایڈوانس میں کو ہوم ورک کا تیاری نظر اندھی ہیل جی کرنے کا ایڈی صورتحال پیدا تھے تھی یا جی کرنے صورتحال کا مدھی کہ برساتو پومن تھیوں نورمل کھاں دیزاسٹر ریسپانس تھی جی کا سائنس ہاں انہیں میں سجو زور پرپیرڈ نیس تے اندھوا ہے یہ میڈیکل سائنس وارا پریوینشن کے پریاریٹی دین آئیں پبلک ہیلتھ کے پریاریٹی دین آئیں انہیں جو اندھوا تک کلنیکل ہیلتھ امپارٹ انہ کے تاں خرچ نہ بدائے ہو تاں پریوینٹیو ہیلتھ تے خرچ بدائے ہو یا لاجک دیزاسٹر ریسپانس سے بھی اپلائیتے تھی انہیں دیزاسٹر منیجبنٹ جو جو کھو ارکیٹیکٹیر ہے انہیں میں لیا جا کہ جی کا Apres ڈیسٹٹ acha stare dependent اپٹھاٹی ہے جو رو تو دیزاسٹرری منیجبنٹ ایٹ لیا شoin sausage دیزاستر مینجمنٹ آثارٹی صرف کوارڈینیشن جلائے ہاں جاکہ نیشنل لیویل تیا پراؤنشل دیزاستر مینجمنٹ آثارٹی بے پارٹ لی کوارڈینیشن ہاں آئیں پارٹ لی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنی گراؤنڈ فورسز کے پر جائیں گراؤنڈ تے ریسپانڈ کرنو آٹھ دیسٹک ڈیزاستر مینجمنٹ کمیٹی اور پرابلم آسان جو سج ہو تیا پاکستان میں کتے بے نارجسن کتے بے دیسٹک ڈیزاستر مینجمنٹ کمیٹیز پہنجے انہیں اسٹرکچر ساں فعال نائن جو کو انہیں ایکٹ میں جانا ہے انہیں جاتاں ٹیو آر پڑھو تو بلکل فرنٹ لائن فرسٹ ڈیفینس دی لائن آئن ریسپانس میں انہوں کے لوکل آہ والنٹیر سیار کرن آن انہوں کے لوکل آہ فلنٹ راپس ساں کوارڈینیٹ کرنو آن ڈیزاستر ریسپانس ٹیو نیشنل پروینچل انجیوز آئیں انہوں ساو کاڈینیٹ کرنو آن انہوں کے ٹرینڈ سٹاف رکھنو آن انہوں کے فنینچلی ریڈی ہو جنو آن انہوں کے کیمپس ریڈی رکھنو آن انہوں کے ایویکوشن پلانس ٹھانڈ آئن ہارا زلے جو ہے تیرسو ڈسٹرکٹ پروینچل لیویل جو کانٹی جنسی پلانٹ ہے تو ڈسٹرکٹس میں ایری ویرییشن آ جو ہرکیں جو کانٹی جنسی پلان تاں کیا تھا سوچے سکو تاں جی کہ ہیل ٹارنٹس جالا آقان انہوں جو کانٹی جنسی پلان آئین ریبرائین بیلٹ جو کانٹی جنسی پلان ہے کہ جڑھو تھے جو تینت ہو سکے تاں جی کہ ریگستانی علاقان جیتے پرانے ایل بی ایڈوی جو مسئل ہوا انہوں جو ریکوائرمنٹس میو آئین جیتے دادوے جو یہ ہیں یہ کمبر شہداد کوٹ میں نئی اور لہن کیوں انہوں جو ریکوائرمنٹ بیا خیرپور ہیں نواب شاہین تو شہر و فیروزی ریکوائرمنٹ ہے یا مختلف ہے یا دیکھا پلاننگ کھپنی ڈسٹرکٹ لیویل تے کھپن انفارچنیٹلی اس نے جی کانٹی جنسی پلاننگ ہے ریسپانس پلانس مانت ہو جانا کجنت ہو تھے ڈسٹرک گورنمنٹس جوں ڈی سیز جوں میٹنگز شہر اجاد دورہ ہدا ہے تو مقروم بند کرے ہو نالا ساف کرے ہو پر کتنے نانتا سندھی میڈیا میں ریپورٹ تھے پہ ہوتا جے کہ برساتی نالا ہے نوے پوری طرح ساف نتیان ڈرینس جے اندر کچھرو موجودہ وہ ساف نتیوہ پمپنگ سسٹم کولیپس سے ہو بازار باوی میں پمپنگ سسٹم ڈس فنکشنل ہو مکہ پرسنلی خبر نہ آئے چیسے گئے تو کا تیاری ہو جے مکہ خبر نہ آئے جے آئے تو ہی ٹائم آہ انہیں جاتا کہ امرجنسی لائٹس جو کپے آہ بیک اپ میں فیول کپن آہ جنے ٹرس کپن یہ پمپنگ ہر وقت ریڈی ہو جئے تو تمام گھنی پلیننگ گراس روٹ لیول تک دسٹرک لیول تے شاید کچھ کیسز میں تل کے لیول تے کپ ہکڑے ہی زلے جے اندر تل کا بیری ویریشن میں آئیں جو آہ تاں خیرپور جو مثال وٹھو تو پیر بوٹھے جو کچھے سدائیں یوں جو کو تھریٹ آہ دریا جو آہیں ہوداں جو کو ٹھرمی واہ وران ہوتے نیچرل واٹر ویس بلاکن ہوتے بہو رنے جے کرے تھی تھے سہرپور شہر میاں جے کرے تھے بہو پمپنگ نہ ہو جنے جے کرے تاں ہکڑے زلے جے اندر ڈائیویسٹی ڈیسی وٹھے تو انہیں کے لوکل لیول ڈی جے کا پلیننگ آہ لوکل لیول جو منیجمنٹ جے کی اتھارٹی دیں انہیں جو ریسپانس میں جو ریسپانس جی پلیننگ جہاں جہاں گراس فورٹ لائنگ جہاں گو جے پریونٹیو پوائنٹ آف یو کھاں پرپیر نیس پوائنٹ آف یو کھاں آنسلی مکہ انہیں ستہ جی نظر نتی چھین دی ہوں دی ماہ انہیں گیپس موجود آئیں خالشک صاحب آپ کیا کہیں گے پریونٹشن اینڈ پلیننگ is the way forward اور ظاہر ہے یہ جو جس پراجیکٹ کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ پراجیکٹ بھی سندھ کے اندر ہے گھروں کی تعمیر بھی یہاں پر جاری ہے کسی بھی امکانی صورتحال کے حوالے سے کیا ہے آپ کی آپ کی ٹیم کی پلیننگ پروٹیکشن پریونٹشن اینڈ پلیننگ وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اگر اب اس ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے ذکر کیا ساڑھے پانچ لاکھ گھروں کا کہ ان کی تعمیر کا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے باقی گھروں کے والے سے بھی ہمیں بتائیں کہ کب تک یہ پراجیکٹ ہم مکمل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور جو لوگ ابھی تک دو سال گزرنے کے باوجود اگر خیموں میں ابھی تک موجود ہیں جو لوگ وہ کب تک اپنے گھروں میں شفٹ ہوں گے جی شکریہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً پانچ لاکھ ستر ہزار گھر کنسٹرکشن کے مختلف سٹیجیز میں اس وقت ہیں اور دیکھیں یہ پراجیکٹ جو تھا یہ تقریباً پانچ سو اٹالیس ارب روپے کا پراجیکٹ ہے پانچ سو اٹالیس ارب روپے کا اور جب ہم نے فیبریجر میں اس کو آغاز کیا تھا تو اس کے ہمارے پاس پانسو ارب روپے تھے پانسو ملین ڈالر تھے جو کہ ایک سو ساٹھ ارب بنتے ہیں اور گورنمنٹ سفزندھ نے دیئے تھے پچاس ارب تو یہ دو سو دس ارب ہمارے پاس موجود تھے اور ہم نے ناظری بھی یہ کہ فوراً آغاز کرنا تھا ریکنسٹرکشن کا لیکن ہمیں ساتھ ساتھ وہ باقی جو تین سو ارب ہیں ان کو بھی کھٹا کرنا تھا تو مجھے یہ بات بتاتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ تمام فائننسنگ جو ہے وہ سیکیور کر لیے اسلامی ڈیولنٹ بینک دو سو ملین ڈالر کے ساتھ ہمارے ساتھ سائن کر چکا ہے ہم ہم اس کے اسائنمنٹ اکاؤنٹس وغیرہ کھولنے کے پروسس میں ہیں اسی طرح ایشنڈیولنٹ بینک کی جو پی سی با نے وہ بھی اپروو ہو گئی اس کا کانٹیکٹ سائننگ بھی ہو چکی ہے اور اس کا بھی ہم اسائنمنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی اس وقت تگو دو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے مکمل ہو چکے ہیں جس سے یہ پروسس جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ اور زیادہ پڑے گا ہمارا محدود اندازہ یہ ہے کہ ہم اگلے تین مہینے میں کم از کم چار لاکھ گھر نئے شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دس لاکھ گھر تو ہم اسی تین مہینے میں اگلے تین مہینے میں آہ کنسٹکشن میں ڈال دیں گے جو کہ اگلے چار پانچھے مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس دوران میں ہم نئے گھر ایٹ کرتے جائیں گے بہرہ خیال یہ ہے کہ ہم اگلے دو سال میں یہ تمام گھر مکمل کرنے کے شامل کرنا تمام کنسلنٹس کو لے کرنا آن بورڈ ہونا ایم آئے سسٹم بنانا پھر ان کے اکاؤنٹس کھولنا دیکھیں اس پروجیکٹ کے جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ ہم اب تک ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹس کھول چکے ہیں جن کی اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ہم پیسے بیچتے ہیں یہ فانینشل لیٹریسی کا ایک بہت بڑا آہ آہ مینیفیسٹیشن ہے جو پورے مسال بن کے سامنے آیا ہے یہ تو سب کے حیل میں کہ یہ ہاؤنگ کا دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے لیکن آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ فانینشل انکلویجن میں داخل ہو چکے ہیں جن میں تقریباً ڈائی لاکھ خواتین ہیں اور یہ وہ خواتین اور حضرات ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی لیکن اس پروجیکٹ کے منہوں نے منت وہ نہ صرف یہ کہ بینک کی شکل دیکھنے میں کبھی ہو گئے وہ انہوں نے جا کے اپنا اکاؤنٹ کلپایا اور وہ ایک سیٹیزن وہ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں اندھی فانینشل میکنیزم میں اس وقت ہوں ٹھیک ساڑھے چیلنجز کیا آپ فیس کر رہے ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن بڑی زمیداری کے ساتھ بڑے چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں کیا چیلنجز اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر اس میں کئی چیلنجز سے مثال کی طور پر ہمیں کیٹی بندر میں کنسٹرکشن میں بڑی پرابلم آئی کیونکہ کیٹی بندر کی جو زمین ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر ہم یہ پلند کا اور اس طرح کی سٹرکچر بنا سکیں لکڑی کے گھر بنانے کا سوچا تو وہ لکڑی کے گھر بھی نہیں بن سکتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اس جو پھر ہم نے انٹرنیشنل کنسلنٹ ہائر کیا اور اس کی بنیاد پر اب ہم اس کی ریکنسٹرکشن میں جا رہے ہیں دیکھیں ایکیس لاکھ گھر جو بن رہے ہیں یہ تیئیس ڈسٹرکس میں بن رہے ہیں سندھ کے مختلف کہیں ہلی ایریاز ہیں کہیں دلدلی ایریاز ہیں کہیں بیرن لینڈ ہیں یہ سارے چیلنجز ہمارے صاحب نے آ رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے اپنی ریکنسٹرکشن گائیڈلائنز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے کیونکہ ہم نے میسنس کو ٹرین کیا ہے تو اس لیے ہمارے جو ریکنسٹرکشن گائیڈلائنز وہ ایمپلیمنٹ بڑی آسانی سے ہو گئی ادروائیز یہ بڑا مشکل کام تھا کہ تیئیس ڈسٹرکس میں آپ نے بہیک وقت شروع کرانا تھا لیکن میں جو آپ کے ذریعے ایک میسنج دینا چاہتا ہوں جو میری ایک دفعہ نسیل صاحب سے بات بھی ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو ضرور سلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ دیکھیں آپ اور ہم شہروں میں رہتے ہیں ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی تیز بارش ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ بڑے مصیبت آگئی بجلی چلی گئی شہر ٹریفک میں ہم پھنس گئے لیکن وہ غریب لوگ جو دیز باری ہوتی ہے تو نہ سے وہ اپنا گھر سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اب تمہارے افتاد سے محروم ہو جاتے ہیں وہ مویشن میں محروم ہو جاتے ہیں بعض ان اپنے بچوں سے محروم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو دوبارہ اپنا گھر بھی کنسٹر کرتے ہیں اور اگر اتفاق ہو ہمارے گھروں کو دیکھنے کا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گھر انہوں نے بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بہتری نقشنگار اپنے پینٹ کی ہیں اپنے فرنٹ ڈور پر ایکسٹیریئر جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی ریزیلینس شاید اربن لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے تو یہ میں بہت زیادہ چیلنجز تو مجھے نہیں میں سمجھتا کہ ہیں فنڈنگ کا حصول تھا وہ فنڈنگ ہو گیا ایک چکے لوگوں کو ری کونڈ سیٹت کی ہیں جو سکسیسید اور دیائیم کرویا ہے لگوں کو سمجھہنا تھا وہ ہم نے سمجھایا sangat ایک established نجیوز نے ہمیں کوودینٹ کیا جن کے ساتھ ہم نے کام کیا تو میرے حیال یہ ہے کہ یہ جمید میں تم cam bolehにہر ملین ہاؤشیںсь پر بارامیں جس اس کے ساتھ بدون ہے ہو اور انہوں نے حالیہ ہو چیز قیان سے ظاہرے گھروں کی تعمیر والا جو کام ہے وہ جاری ہے اور بارشوں کے والے سے بتایا گیا ہے کہ کافی بارشیں انیکسپیکٹڈ بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں ایک اچھی خاصی بارش ہے ان گھروں کا کچھ نہیں بگاڑیں گی یہ تو میں آپ سے ارس کر سکتا ہوں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ان کی بنید ہے جس طرح ریکنسٹرین گائیڈلینز ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک خاص حد تک تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی گی دوسرا لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے اب بڑا فوکس کر لیا ہے ان اکیس لاکھ لوگوں پر کیونکہ ان کے انفرسٹرکچر بھی بھیک تھے اب ہم پچاس ارب روپے سے ان کے واش کی فیسلٹیز ہم کرنے جا رہے ہیں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں ان سیٹلمنٹس کے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر میبن کرنے جا رہے ہیں جسے آپ کی جو پلاننگ سائٹ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی گورنمنٹ آف سندھ کی کیونکہ تمام جو آپ یہ سمجھ لیں کہ رورل ایریاز میں اربن ایریاز نکال کے جیسے سکھر ہے روڑی ہے جو شہر ہیں ان کو نکال کر باقی جو آبادی ہے وہ ساری ساری وہ آبادی ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آف سندھ نے بھی ریسنٹلی ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم ان کے ڈیجیٹل میپ سے بنائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگزسٹنگ جو انفرسٹرکچر سہولیات وہاں پر موجود ہیں ان کو میپ کریں اور جو ڈیفیشنسی ان کو میپ کریں تاکہ ان کی ریابیلیٹیشن اور جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم انفرسٹرکشن ڈیلوپمنٹ کے پروژیکٹ ساتھ لیا سکے تو میرے خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے اس ہاؤزنگ کے پروژیکٹ ساتھ ساتھ اس بات کو بڑا محسوس کیا ہے کہ اگر ایفیشنٹ پلاننگ اگزسٹ کرتی ہو تو آپ کی وہ بہت زیادہ میٹیگیشن میں مدد کرتی ہے جو چیلنجز ویدر کے حوالے سے اپنے آکھوں ٹھیک ٹھیک شیخ صاحب آپی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ایفیشنٹ پلاننگ ہو تو بہت سارے پرابلمز کا حل ہم نکال سکتے ہیں اس پراجیکٹ کے حد تک تو آپ نے جیسے بتایا ہے کہ بہت سارے چیلنجز تھے لیکن ان چیلنجز پر آپ قابو پا چکے ہیں آپ پر امید ہیں کہ یہ جل مراحل جو دوسرے ہیں وہ بھی مکمل کرے گا پر خالد محمد صاحب جی کہا جن چیلنجز جو آوان ذکر کے ہو یا نصیر محمد صاحب ذکر کے ہو انہیں چیلنجز جو والے ساں چھا وہاں ریکممنٹ شاکند ہو آئیں فوری طور تے فوری بنیادن تے ہمہاں کیپیسٹی بلڈنگ جو بھی ذکر کے ہو ٹریننگ جو بھی ہمیں ذکر کے ہو ہمیں ذکر کے ہو تک کیڑن ایریاز میں فوری ہن وقت کھائیں کم کرنے جی ضرورت آئے چھا ریکممنٹ کندہ چھا چھا بندہ تا اندھر ڈین جو والے ساں ودی کا جکہ تیاری حلے پائی انہیں میں چھا ایڈ تھی سگے تو میڈم ماں ایک دو بھری ایف پی بند کے کھڑن دوسرے ایف پی بند کے تمام احتیاط ساں سنبھالنو آئے کا گنجائش کو نے انہیں میں بہتر میں بہتر جگہ بندوبست کرنو آئے انہیں ویواز تمام خطرناک تھی دیا ہے تا انہیں ویواز کے کنٹر کا پچھے گھڑا بھی دیا ہے بند کھڑی بھی دو آہ ویواز جو انہیں میں سٹاپ جو ہوتے ہواں ہوتے گینگ سو ہواں مان لوکرمان جو ہواں تمام ضروری آئے نمبر بھی ہو ماں منچھر کے زور ڈین جس منچھر جی ریگلویشن ڈین موانگ اینا کھڑو منچھر کے کھڑی آم ڈھنڈے سمجھیوں نے جی ریگلویشن کھڑو یہ سمجھو پانی ہی دو کیوں نے دو کھڑی آم ڈین جو ہوتے ہیں تو سو آنڈا کا پو آئے کانونی سو بارہ گا پو لیول خراب آئے پر نا دینجلس آئے تا سو آنڈا تا ہی کھڑو سو آنڈا کا پو بھی کھڑو فٹو بڑھ آئے نا آئے چو جو منچھر تے تمام ڈائنامیک جگو لیٹر پریشر تین دا آئے جبالان جا آئے تمام نہیں انتاکہ زور کندی ہواں تا انہیں بند مٹی جو بند آئے انہیں سو منچھر کے بزور کرنو آنڈا کا بھی گا لانا تو خاص کر دو تا جیہاں ہی شاہی ڈپریسٹ ایریاز ہیں انہیں کے یعنی یہ نسیر صاحب چاہے ہو نیشنل ڈیزاسٹر یا پروانچل ڈیزاسٹر میں نے چھاہو انہوں نے آئیڈنٹیفائی کہا نو ڈپریسٹ ایریاز چھاہو انہوں نے ایڈوانس میں جو ٹھائن آئے کھو کم اچھا یا نہ چھاہ پر وہ اگے ٹھائن آئے تو مجھو چھنا ہوتے کا میڈیکل سہولت آئے نہ ہے بیڑیوں آئے نہ ہے تا یہ سب بندوں پس تا کرنا نا سانکھے تھا پانی کے کٹ جے پانی کٹ جے پانی کٹ جے آگے گے بازار بابی میں اصا پچھی پچھی تاں جے پروگام جے مربابا گھرنو پانی آپ کے والیوں چند آئی کہیں خدا جے بندے کے اسان جے انجنر میں خبرنا ہی تہینہ کم پارڈ میں کیترو یا نہیں ہے اسا ناسا کہاں ہی سیٹلائٹ کہاں ہمیں سو پار کو کہاں ہیں کہ نقشہ کٹی پی آدیو پانچے انجنرز کے تا بابا ہننے نے پانی آئے پانی آئے دیپس ونی تاں چیئے کہ یہ تو ٹیکنیکل گالی ہوئیں یہ سو کترو پانی جو مددار آ رہا ہے تہینے کے کیڑن رستن ساں کیڑی شاکن ساں کیڑن نمونے کا ڈان کو جے ساں ہی نسی ساواری گال تب بلکل اسا کہ کھڑو ودی کا سو چلو جے چاہیے پمپ کم کن تھا چاہیے برساتن میں یا فلڈز میں اسا یہ پمپ کم نہیں تھا آؤں سمجھا تو کون ٹھیل ہوں تھا خدا کرے ٹھیل ہو جانا مکھے کا خبر کانے مکھی یہ کیٹسائز نائے کرو اسا کہ یہ انہوں کے گائیڈ لائن نے کیڑو آ سو مجھو چاہیے مقصد ہے ایویوکیشن آف واتر ایویوکیشن آف پیپل یہ اسا کہ ایڈوانس تیاریو کرو جی تمام ضروری ہے وہ اللہ پندہ آ دے سب بھی جو خدا خیر کرے سپریو بندہ جہاں کمز ہو رہا ہے سلوس ہے جے کہیں اساں کے انجنرز کے بند کرو خدا سلوس مانا ایک اڈا پرمانی سٹرکٹرز ہیں ج پانی جو کا لکری پکے میں بھی دو آ سو مجھو چاہے بند کون کندانوں کے بند کریں طریقوں کو نہیں دو آ انجنرز کے سو اویرنیز ضروری ہے ٹریننگ ضروری ہے ڈپلائمنٹ ضروری ہے وری ہے چو دا لیف سائٹ سے یہ نصیر صاحب چاہاں بلکل سپورٹ تو کیا سائفن تکھائی ہو پر انہیں کے ٹریننگ نہ ملیا پانی کے ڈھوڑے کے تباوہ تو ہی ہے چھو انہیں سائفن ماں وری جو کا شکو ڈھنڈ رکے تو کیلو رس تو اٹھو ہاں وہ کو نہ کہوا صرف سائفن تکھائی ہوا سو یہ سب دالی ہوا ہیں جے میں یہ تلی تکلیف نہیں چھو جو سجو نیچر دریننے جہوٹا ٹوٹل بلک پاک آئے اس سامنے نیچر دریننے جہوٹا کے نتھا بیان بندوبست کئی ہوتا ہے انہیں کے کیے صفحہ کہ جے اہیں پولیٹک کے لیے سامنے سامنے ساکو کمپروائز نہ کہی ہوں پانی کے رسٹو ڈیوں یہ لیپس بینکتے بڑھو بدکسمتی آویں دے خیر پرکاویں دے ویندے بد دیں تائیں یہ پانی پیو منجھن دو گوٹھا پیوڈین دو شہر پیوڈین دو تو یہ اربان فلڈی کے برسات جتی لی ہوا سو مقصد یہ آئے تھا ساکھے تھوڑوں تمام ودے طریقے سے اکم کرنوا تو منجو چون مقصد یہ آئے تھا یہ جے کو آئے پان جو لیپ سائیڈ تے یہ جو کو آئے سو ٹریننگ آف پوران رہے جی دودھ سائفن کا شکو ڈھنڈتا ہے یا ٹریننگ آف پانی جی ہونکوا مانا پانی کے ٹرین کجے تب بابا تو ہی ہے وہنج پر جو پانی کے ساتھ ساہی فرما تو گزارے چلیو پریو پاسو وری جو کو آئے تھرہ جو آئے جو آئے تھر پاکر جو آئے اتھے جو کو وری پانی اتھے گوٹر بورڈی اندو ہی ہیں جتے کے سکی پاپولیٹر ایرے آئے سو مجھو چڑھ مقصد ہے تو تاہاں انٹیگرل کم کہو سسٹمیٹیکل ہی کم کہو اور کو پانی جان میں چڑھایا تھا ساہی کم کرے چلیو آساں بس ساہی فرما کیا سی انہیں میں گاہل میں آؤں بلیو کون تو کہاں تھا کہ پراپور انہیں یہ مانسون میں ریور بند سے بیک ہوا تمام سکتی کرنیاں ایف پی بند سے وزی کا خیال کرنو ہاں بند شر سے وزی کا خیال کرنو ہاں لیوٹ سایڈ سے وزی کا خیال کرنو ہاں یہ کہاں یہ کندہ ہو تو ٹھیک ہے یہ کہاں نہ تو ایمانوں پہ ابودن دا 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 داوے چاہاں ایکلا سکا بیا بودا جے کو آئے اسانی سندھی قسمت کی آئے جی کمیٹر وزی کا اچھا چاہاں جے ٹھیک خالد محمود شیخ صاحب نصیر محمود صاحب اوان جی بھی تماماری مہربانی وہاں گفتو دلا وقت کر دیا ناظر جی گفتو گو آبودی ایکسپرٹس جی جی کہاں یہ گالکن تھا تب پرویکٹو سسٹیمیٹک اپروچ وقت جی ضرورت آہے احتیاط علاج رکھاں بہتر آہے سری دنیا جو فوکس انہیں حق نکتے تھے ہو جائے تو تو جے کریے ایساں وقت تک ہاں اگر تیاری کہوں تھا پرویکٹو اپروچ رکھوں تھا تو کھوڑا مسلن کھاں کھوڑا دکھی صورتحالاں جو مو انہوں کے موڈ رہی سکوں تھا انہوں جو مقابل کر رہی سکوں تھا خدا نہ کرے ایساں صورتحال پیدا تھے پر جہے کہیں بے امکانی صورتحال کے موڈ نینٹ جلائے ہر وقت تیاری آہے اللہ ٹرین تمام ضروری آئے یہ ایکسپرٹسی رائے ہوئے ناظرین انہوں کا اجازت بٹھانا سے پوچھو بانے ماں سا ملاقات تھیں دی پہنے فیڈبیک ہاں ساں گے آگا کر جو اللہ حافظ